ہمارا چپٹن نمبر ٹو کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہمیں آج نومیریکل پروبلمز کی بات کرنی ہے میں نے آپ کو بڑی اچھے سی چیز کے بارے میں کلیر کر دیا تھا میری جان کہ اگر چپٹن نمبر ٹو کے نومیریکلز آپ لوگ اچھے سے کر جاتے ہیں تو آپ کو کسی قسم کی ڈائیجیشن کا ایشو نہیں رہے گا آپ کو کسی ٹاپک میں کوئی مسئلہ پریشانی تکلیف نہیں رہے گی ان کیس کہ اگر آپ سیکنڈ چپٹر کے جو نومیریکلز ہیں ان کو اچھے سے کر لیتے ہو اب میرے بھائی صرف اور صرف جو چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو فالو ضرور کرنا ہے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گرنٹی دے رہا ہوں کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر نقصان ہوگا تو اسے اس کا ریسونشبل میں کوئی دوں گا اور اگین وہی چیز کہ جو لوگ بھی ہمیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس لوگ ان کریں کیمپس ٹاپکے پہ تاکہ آپ لوگ بھی یہاں پہ آکھے جو کوششنس پٹ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ کوششنس کر سکیں اور اگین 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 جو لوگ نیو آئے ہیں بھائی جان آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا اور انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا بلکل فائدہ ہی ہوگا تو ہم آج آتے ہیں پیج نمبر 54 ہے جی آپ کی بک کا اور نومیریکل 2.1 ٹرین والا جی نومیریکل ہے اور یہ ٹرین والا نومیریکل موسٹلی بورڈ کے پیپر میں پوچھا گیا ہے لوگ کوششن میں اور یہ ٹرین والا نومیریکل ایک نہیں بلکہ اس میں ٹرین کے چار نومیریکل موجود ہیں اس لئے یہ نہیں کہ صرف ٹرین والا ایک نومیریکل لیے کرنا چاروں کے چاروں ہم کریں گے انشاءاللہ یہ کومنٹس میرے سامنے کر دیجئے گا اور بورڈ مارکر بھی درہ چینج کر دیں جی اور اس کو میں نے کہا تھا جزاک اللہ بورڈ مارکر دیجئے گا جی میرے بیٹے پر جلدی سے اپنا پیش نمبر 54 نکال لیں اور ایک اور مزید آپ لوگوں نے مجھے فیور کرنی ہوئی ہے کہ کائنڈلی اپنے جو کیلکولیٹرز ہیں ان کو ادھر اپنے سامنے رکھ لیجئے گا کوئی بھی نہیں ہے جو کچھ چلتا ہوں جو وٹ کین آئی دو سبران جمیل جی میرا بیٹا پیش نمبر 54 54 54 والیکم سلام والیکم سلام والیکم سلام سر آپ نے ایم سی کیوز نہیں کروئے او مائے گاڈ اتنا بڑا ظلم کر دیا میں نے چلیں آج ایم سی کیوز کے اوپر میں اگین آپ کو آنسر جس کے بتا دیتا ہوں اور جڑا دیکھ لیں پیش نمبر 52 پہ پہلے ایم سی کیوز کو دیکھ لو یہ رائمہ بچے نہیں کہا تو پہلے بھائی اس کو کر لینا چاہئے پہلے کا سی آنسر ہے دا موشن افن بھائی اس کیوز کو دیکھنے روٹیٹری موشن سیکنڈ کا بی آنسر ہے قوت کیتنی بڑی خبر ہم نے ہمیں بتا دی کہ باہر لوگڈ ہونے ہمیں تو واقعہ میں پتا ہی نہیں تھا یقین کریں which one of the following is a vector quantity speed distance displacement displacement even an object is moving with constant speed then its distance time graph will be straight line inclined to time axis d آجائے گا inclined to time axis a straight line parallel to the time axis of a distance time graph tells the object is moving with at rest week 5 ka bi g the speed time graph of a car is shown in figure which one of the following statement is true آپ کے پاس velocity میں change vf minus vi 15 over 10 1.5 meter per second square یہ answer بنے گا 6 پہ آجائیں which one of the following graphs 7 میں given ہے جی represent uniform acceleration a nahi b nahi so velocity میں change with respect to time c is the answer 7 8 میں by dividing the displacement of our body with time we get velocity a wall is thrown vertically upward its velocity at the highest point its highest point پہ جا کے phase number 53 منحل بہن ذرا time پہ live ہوا گرہیں میرا بیٹا 0 9th کا 0 answer آئے گا جو کہ b بن رہا ہے a change in position is called displacement c is the answer جی میرے بیٹے a train is moving at a speed of 36 km per hour it expressed in meter per second is 36 km per hour کو جو meter per second میں convert کریں گے یہ 10 meter per second آئے گا a is answer اور 10th کا بھی a ہی answer ہے 31.25 انشاءاللہ اس کو ہم solve کرتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں 6 کا answer speed time graph of a car تو میرے سامنے بک میں شاید misprinting ہے اس کی options نہیں given اس لیمین ڈریکٹ 7 کا بدا ہے and 8 کا جو answer ہے میرا بیٹا وہ c ہے 9 کا جو answer ہے وہ بھی c ہے اس کے بعد last والے 11 او 12 میں sort کر دیتا ہوں 36 km per hour کو آپ نے meter per second میں convert کرنا ہے تو kilo کی جگہ 1000 لکھ دیں گے تو 7 meter آ گیا اور 1 hour is equal to 3600 seconds 36,000 meter کو جب divide کیا جائے گا 3600 seconds کے ساتھ تو answer آئے گا جی آپ کے پاس 10 meter per second answer میرا بیٹا آپ کے پاس آئے گا 10 meter per second 2.1 2.1 میری گل 10 meter per second میٹا یہ 10 meter per second آپ کے سامنے answer لکھا ہوگا 11 اب میں دوبارہ سے آپ کو 12 اس کو solve بھی کر دیں تو a car start from rest it means initial velocity zero ہے جی میری جان کرنے لگا ہوں اور it requires a speed of 20 meter per second اس کی جو final velocity ہو جاتی ہے وہ 20 meter per second ہو جاتی ہے اس کے بعد after 20 seconds جو time اس کو لگتا ہے وہ 20 seconds ہے یہ نظر آ رہا ہے اسمان 10 meter per second لکھا ہو ہے جو t ہے آپ کے پاس وہ 20 seconds ہے we have to calculate the distance mood by car during this time ہمیں s calculate کرنا ہے first equation second equation اور third equation دین equation ہمارے پاس vf is equal to vi plus 80 s is equal to vit plus 1 by 2 80 square and 2 as is equal to vf square minus vi square پہلی تو use نہیں ہوگی second اور third کو ہم use کر سکتے ہیں but second اور third use کرنے کیلئے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ acceleration calculate کرنا ہوگا acceleration کا فارمولا ہوتا ہے a is equal to vf minus vi divided by t final velocity 20 20 minus 0 تو جو آپ کے پاس time وہ بھی کتنا آ رہا ہے 25 میٹر پر مٹر پر شیکنڈ آئیے 25 divided by 20 25 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کریں جو بھی آنسر آئے گا وہ ہمارا acceleration ہوگا a is equal to میٹر پر شیکنڈ سکوئر جی 25 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کرنے کے بعد مجھے آنسر بتائیں کیا آپ کے پاس کیا بتائیں 25 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کریں 25 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کر کے آنسر بتائیں کیا آتا ہے ماشاللہ 92 لوگ ہمارے پاس on line ہمارے پاس کیا آپ ہمارے پاس جی بیٹر 25 کو 20 پہ ڈیوائیڈ کر کے آنسر بتائیں کیا آنسر بتائیں آنسر بتا دیں یہ کلپلی ٹرزیں ماشاللہ 1.25 آگیا بیٹا آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ سکوئر اسکے ایکسل ریشن اب اس کو اس میں ہی پڑھ کر دیں 1.25 اس کلکولیٹ کرنا ہے فائنل ویلوسٹی اپکی 25 ہے اس کا بھی سکوئر اور انیشل تو 0 ہے سو سب سے پہلے 25 کا سکوئر لیتے ہیں 625 2 کو 1.25 سے ملٹی ملٹی کریں گے تو 2.5 آہ ساتھ 2.5 در آکے ڈیوائیڈ ہوگا سیکیوز تو میرا بیٹا مجھے بتا دے تاکہ پھر میں آپ لوگوں کو ملٹ پہ جاکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آنسر آئے گا 250 میٹر 250 میٹر جی میرے بیٹے کلیر ہوگا تو دارا کانیلی ایک کومنٹ کرتے کہ کلیر ہو چکا ہے تو دن ہم اگلی بات کرتے ہیں جی جزاک اللہ بھوٹی میرے بانی آپ کی بیٹا اب آج جو شہزادوں ہم بات کرتے ہیں چپٹر نمبر اسی 2 کے نومیریکلز کی اور 2.1 نومیریکلز سوال کرتے ہیں جی میرا بیٹا نیکس بات کرتے ہیں 2.1 نومیریکل کی نومیریکل کو سوال کرنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز کلیر ہونے چاہیے آپ کو وہ آپ کا گیون ڈیٹا ہے اگر ڈیٹا آپ کو کلیر ہے تو باقی ساری چیزیں بھی کلیر ہو جائے گی ان میں کوئی مسئلہ تکلی فریشانی نہیں رہے گی ہر ٹرین موس ویڈا یونیفارم ویلاؤسٹی اوپ 36 کلو میٹر پر آر ہر ٹرین موس ویڈا یونیفارم ویلاؤسٹی یونیفارم ویلاؤسٹی وی اس اکول ٹرو ہمارے پاس آرہی ہے 36 کلو میٹر پر آر 36 کلو میٹر پر آر کلو میٹر پر آر کو سب سے پہلے ہمیں ایسے یونیٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے سسٹم انڈرنیشنل میں وہ ہمارے پاس جو سپیٹ کا انڈرنیشنل سسٹم اپیر یہ ایسے یونیٹ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہے تو سب سے پہلے مجھے کلو میٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے مجھے کلو میٹر پر آر کو میٹر پر سیکنڈ میں تبدیل کرنا ہے پیس نمبر 54 پہ نومیریکل پرابلم 2.1 سو کلو کی جگہ بھی میں اگین کس طرح بھی ایم سیکیوز میں کیا تھا ون تھوزنڈ لگ دوں گا سات میٹر آ گیا اور ایک آر میں سکسٹری منٹ ہوتے ہیں اور سکسٹری ہی سیکنڈ ہوتے ہیں جو سکسٹری انٹو سکسٹری آپ کے پاس بنے گا تھرڈی سکھ انڈرڈ اور تھرڈی سکس کو جب ون تھوزنڈ کے ساتھ ملی پر کر رہے تو تھرڈی سکس تاؤزنڈ نیچے آگا ہے جی تھرڈی سکس انڈرڈ میٹر آنسر آپ کے پاس آگا جی ٹین میٹر پر سیکنڈ یونیفارم ویلوسٹی آگی جی اور سیکنڈی جو چیز آپ لوگوں نے کلکولیٹ کرنی ہے فائنڈ دہ ڈیسنڈ فور ٹین سیکنڈ جو ٹائم ہے وہ ٹین سیکنڈ ہے اور ویٹ 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 ویٹو کلکولیٹ فائنڈ دہ ڈیسنڈ ٹیول بائی دہ ٹرین ڈیسٹنس ٹریورٹ بائی دی ٹرین اس ایکوال ٹو ایس اور یہ ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے ہم میرا میٹا ریلیشن میں فارمولا میں سب سے پہلی جو چیز آئے گی وی نوڈ ایٹ ہم جانتے ہیں کہ اس اس ایکوال ٹو وی انٹو ٹی اور وی اس ایکوال ٹو ایس اوور ٹی آپ لوگوں نے بڑا ہوا ہے تو اس ٹ کو درست پر جاکے ملٹیپلائے کریں گے تو فارمولا ہمارے پاس آ گیا اس اس ایکوال ٹو وی ملٹیپلائے بائی ٹی سو میرا بیٹا فائنلی بہت آسان لاسٹ ٹیپ ہے کہ آپ نے وی کو ٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کر دینا ہے میری جان وی آپ کے پاس ٹین ہے اور ٹی بھی ٹین ہے ٹین کو جب ٹین کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آئے گا ہنڈرڈ اور ساتھ ڈسٹس کو انٹ آ گیا میٹر تو ہم نے آنسر نکال لیا ہنڈرڈ میٹر اگین وہی کوسٹن میں جو چیز لکھی ہوتی ہے آنسر کی ہیڈنگ میں لکھ دیں گے the distance traveled by the train is ہنڈرڈ میٹر distance traveled by the train is ہنڈرڈ میٹر جی میری جان یہ تھا ہمارا 2.1 نومیریکل تو آج کا جو ہمارا ٹائم ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اب لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے اب وہ سٹارٹ ہو جائے گا let's test start کر دینا جی میرا بیٹا وزید فردر انشاءاللہ نومیریکلز ہم کل کریں گے اور اس سے relevant اگر آپ نے بھی کوسٹن کرنا تو کر سکتے ہیں اور secondly جیسے ہی آپ کا لیکچر انڈ ہوتا ہے تو اپنے لیکچرز کے بارے میں فیڈ بیک بھی ضرور سبمیٹ کروایا کریں جو لوگ نیو ہنڈ کو ویلکم بھی ضرور کیا کریں میرا بیٹا اور اسی کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے فالو اپ نہیں کیا ہوتا وہ بھی کریں یہ سبا کریں ٹھیک تھے آپ جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایک کافی ریزلٹ آپ لوگوں کا بلکل سامنے آ چکا ہے تو آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے اپنا بہت سارا سا خیال رکھے گا دعاو میں ضرور یاد رکھے گا ماشاءاللہ کافی لوگوں کے پانچ نمبر بھی ہیں خوش رہو جیتے رہو عباد رہو کل ملاقات ہوتی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی